بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوری اوپا کے ناظرین آپ کو چینل پر خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے انتہائی مفید اور اہم ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انتہائی اہم ایپ جو کہ نسک ایپ ہے اس کا استعمال بتایا ہے یعنی آپ نے اس ایپ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یعنی آپ نے کیسے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے لاؤگن کرنا ہے اور پھر پرمیٹ حاصل کرنا ہے کیونکہ نسک ایپ کے ذریعے آپ عمرہ اور روزہ شریف پھر پرمیٹ کا پرمیٹ حاصل کریں گے تو اس کا استعمال آپ کو آنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ منسٹری نے بھی بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمارٹ پون کا استعمال جو ہے وہ ہر حاجی کے لئے بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی نسک ایپ کا استعمال بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ آپ اپنے لئے پرمیٹ جو ہیں وہ بک کر سکیں حاصل کر سکیں اور اپنے لئے ٹائم سٹار بک کر سکیں عمرہ کے لئے بھی اور روزہ شریف کے لئے بھی تو آج کی ویڈیو اسی پر مبنی ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ نسک ایپ پہ آپ نے کب اور کیا اور کیسے کرنا ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسٹالیشن سے لے کر آپ کو ایفیرٹنگ ہم نے اس ویڈیو میں بتائی ہے تو لائک و شیئر کر دیں ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اسے پہلے آپ نے اس اپلیکشن کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے لیے آپ اپنے 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 اپن ہیں login اور create account تو آپ نے create account پر جانا ہے ٹھیک ہے جب آپ create account کو select کریں گے تو click کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ screen آئے گی یہاں پر آپ جو third option ہے international visitor کا آپ نے یہ select کرنا ہے جب آپ اس کو click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ screen آئے گی جہاں پر آپ نے select nationality یہاں پر آپ نے country کا name select کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ پاکستان select کریں گے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ انڈیا select کریں گے وہ کرنے کے بعد آپ اپنا passport number enter کریں گے passport number enter کرنے کے بعد آپ continue کریں گے ٹھیک ہے continue کرنے کے بعد آپ اس سامنے ایک اور screen آئے گی جس میں آپ سے پوچھا جائے گا special assistance کے لیے yes یا no کا button دبائیں تو آپ no کر دیجئے گا اس کے بعد آپ اپنا mobile number next screen جو ظاہر ہوگی اس میں آپ اپنا mobile number enter کریں گے جو کہ آپ پاکستان کا بھی mobile number بھی enter کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ continue کا button دبائیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے جو screen آئے گی اس میں آپ اپنا email address آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے اپنا email address enter کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ اسی mobile میں اور اسی نمبر کے ساتھ بنا ہونا چاہیے تو کیونکہ اس پہ آپ کا جو verification OTP verification code ہے وہ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے email address ڈالنا ہے اور پھر continue کرنا ہے continue کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو screen آئے گی اس میں آپ نے login کے لاغن کرنے کے لیے آپ نے ایک password set کرنا ہے اب جو screen ہے اس میں آپ پر اپنا password set کرنا ہے نیچے آپ کو instructions دی گئی ہیں وہ instructions آپ نے بڑھ کر اپنا اچھا سا password set کرنا ہے password policy نیچے لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہ جو دونوں boxes آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو آپ نے tick کرنا ہے یعنی write sign لگانا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے create account کا button دبا دینا ہے ٹھیک ہے یہ create account کا option آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو press کرنا ہے جب آپ یہ کر لیں ہے جو آپ کے سامنے یہ screen آ جائے گی جب یہ screen آپ کے سامنے کھلے گی یہ OTP verification تو اب یہاں پر آپ نے وہ چار digit کا code ڈالنا ہے جو آپ کو email پر آیا ہے جو آپ نے اوپر email address دیا تھا نا اس کے اوپر آپ کا verification OTP code آیا ہے چار digit کا وہ آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ verify ہو جائے گا OTP verification code جب آپ یہ یہاں ڈال دیں گے اور نا یہاں نیچے verify OTP verification code کو کریں گے تو اس کے بعد آپ کا جو application ہے آپ کا account create ہو جائے گا اور آپ کی application آپ کے لئے open ہو جائے گی اب آپ نے اس میں login login ہونا ہے اکاؤنٹ آپ کا create ہو گیا اب آپ نے اس میں login ہونا ہے login ہونے کے لئے جب آپ آئیں گے نسو کیا پر تو آپ نے login کا option select کرنا ہے login کا جب آپ option select کریں گے تو پھر user id password enter کرنے والی screen آپ کے سامنے کھل جائے گی یعنی جو ابھی آپ نے account create کیا ہے اس کی details آپ سے ساری مانگی جائیں گی جو آپ نے ابھی create کیا ہے جس میں آپ کی select nationality جس میں آپ نے اپنی nationality بتانی ہے اپنا password number جو آپ نے پیچھے ڈالا تھا وہ ڈالنا ہے پھر password آپ نے جو set کیا تھا وہ اس یہاں پہ enter کرنا ہے اس کے بعد آپ remember me کا جو check box ہے اس پہ آپ نے write کا نشان لگانا ہے ٹھیک ہے تو check box click کرنا ہے اور login کا button دبا دینا ہے اس کے بعد آپ login کا button دبائیں گے یعنی اس screen پر آپ نے وہ ساری details دی ہیں جو آپ نے اپنا account create کرسے وقت ڈالی تھی ٹھیک ہے تو اب جب آپ login کا button دبائیں گے تو آپ login کر جائیں گے اس application کے اندر ٹھیک ہے اب email پہ آپ محصول ہونے واضح ہے جو چار digit کا code ہے وہ بھی آپ کو enter کرنا ہوگا اور پھر جا کر یہ application آپ کے لئے open ہو جائے گی جب آپ نصر کا application میں اپنا account create کر لیتے ہیں login کر لیتے ہیں تو اب آپ permit لینے کے لئے بلکل pretty ہے آپ کے سامنے جو screen آئے گی وہاں پر آپ کے سامنے دو options ہوں گے ایک ہوگا عمرہ اور دوسرا ہوگا روزہ اب چونکہ آپ نے ریاض جنہ میں نوافیل ادا کرنے کے لئے permit لینا ہے تو آپ روزہ کا option select کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کی جو screen ہوگی وہاں جا کے آپ اپنا نام جو ہے وہ select کریں گے نام select کرنے کے بعد continue کا جو button ہے اسے آپ click کریں گے اس کے بعد جو screen آپ کے سامنے آئے گی یہاں پر آپ کے سامنے ایک calendar آئے گا رواہ مہینے کا اور وہاں پر کچھ dates ہوں گی جو white color میں ہوں گی یہ وہ dates ہیں وہ تاریخ ہیں جو available ہیں یعنی آپ ان دنوں میں سے کوئی بھی دن جو ہے کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ select کر سکتے ہیں تو آپ اپنے مرضی کی تاریخ select کریں گے suppose یہاں پر ہم نے 18 تاریخ کو select کیا اس کے بعد جو آپ کے سامنے screen آئے گی یہاں پر جو options ہوں گے آپ کے سامنے morning اور evening یعنی آپ morning میں جانا چاہتے ہیں یا پھر evening میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے دونوں میں سے ایک option select کر لینا ہے یہاں پر evening select ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھی time بھی آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے time جو available ہوگا اس پر اپنے time select کرنا ہے پانچ سے ساڑھے پانچ evening کا یہاں پر یہ select ہوا ہے اور date ہے 18 تاریخ ٹھیک ہے یہ جب تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو آپ نے permit کے لیے پھر continue کر دینا ہے یہاں پر continue کو ہم click کریں گے تو آپ جو screen ظاہر ہوگی وہاں پر یہ ہی ساری information آئیں گی جو ہم نے select کی ہیں اپنی مرضی سے جس میں ہمارے سب سے پہلے جو apply کرنے والے کا جو full name ہے یعنی summary آ رہی ہوگی اس کی applicant کی full name آ رہا ہوگا جو آپ نے اوپر select کیا تھا اس کے ساتھ یہ permit date آ رہی ہوگی جو آپ نے 18 select کی تھی permit time آ رہا ہوگا جو آپ نے پانچ سے ساڑھے پانچ select کیا تھا اس کے ساتھ یہ issued by یعنی آپ نے خود issue کیا ہے یعنی آپ نے خود permit لیا ہے وہ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری details ہیں جو آپ کی آ رہی ہوں گی اس کے ساتھ یہ نیچے آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے rosa instructions یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی instructions یہ ساری ٹھیک ہے ابھی ہم اسے complete کرتے ہیں process کو تو اگر آپ نے instructions دیکھنی ہیں تو آپ اس option پہ جائیں گے otherwise آپ submit کر دیں گے آپ کی یہ details والا جو screen آئے گی آپ کے سامنے تو اس کو آپ نے پڑھنے کے بعد کے آپ کا name آپ یہ ساری جو permit کی details ہیں وہ ساری آ رہی ہوں گے اور اس کے بعد آپ submit کا button کلک کریں گے تو اب آپ کو permit issue ہو جائے گا یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ روزہ شریف کے لیے اگر 365 دن کے اندر appell permit issue کروا چکے ہیں تو آپ کو permit issue نہیں ہوگا کیونکہ سال میں اب ایک ہی دفعہ permission ہے یعنی permit جو ہے وہ ایک ہی دفعہ issue ہوتا ہے اس app کے ذریعے ٹھیک ہے عمری کی طرح یہاں پر بھی آپ لوگ کو permit issue ہو جائے گا یہ سارا process کرنے کے بعد اور وقت شروع ہونے سے دو گھنٹے پہلے آپ کو qr کو نظر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس میں آپ کو ساری اپنی details بھی نظر آئیں گی اس کے علاوہ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ cancel کا option بھی avail کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو instructions بتا دیتی ہوں جو کہ اس روزے کے لیے بتائی گئی ہیں جس میں آپ کو سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ arriving 50 minutes early for your appointment یعنی آپ نے جو permit آپ نے جس time کا لیا ہوا ہے اس سے 15 min پہلے آپ نے پہنچ جانا ہے the prayer time at the rosa is only 10 minutes to give others a chance تو جو نماز کا ٹائم ہے جو نوافل آپ نے ادا کرنے ہیں وہ 10 minutes کا ٹائم آپ کے پاس ہوگا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی موقع مل سکے اس کے بعد please confirm the appointment یعنی آپ نے اپنی appointment جو ہے وہ confirm کرنی ہے the appointment qr code is used only once یہ qr code جو ہے یہ آپ ایک ہی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی بار بار آپ use نہیں کریں گے اس information کو please confirm your presence within 30 minutes prayer to the appointment within the prophet's mosque اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی موجود ہوں جہاں اپنے موسک میں آپ کو 30 minutes پہلے جو ہے وہ پہنچ جانا ہے اپنی appointment سے یعنی مسجد نفری میں آپ نے اپنی presence آپ کی ہونی چاہیے 30 minutes before please confirm your attendance on time اور یہی بار بار تاکیت کر رہے ہیں کہ آپ کی حاضری یقینی time پر بالکل آپ کو وہاں موجود ہونے چاہیے please present the qr code upon entry through the through the gate as entry will not be allowed without it اور یہ آپ نے qr code یہ permit آپ نے بتانا دکھانا ہوگا تب ہی آپ کی entry ہو سکے گی without qr code آپ کو permit نہیں دکھائیں گے تو آپ کی entry نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے in case of inability to attend please cancel to give others a chance یعنی اگر آپ attend نہیں کر سکتی کسی بھی وجہ سے آپ نے permit لے لیا لیکن آپ پہنچ نہیں پہنے اس time پر تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ اس permit کو cancel کریں تاکہ باقی لوگ کو موقع مل سکے اس کے بعد ہے entry will not be granted without appointment یعنی آپ کو کسی بھی صورت میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا appointment کے بغیر if you cannot attend for the visit on your permit date you must cancel the permit because you will not be able to book again until after a full year اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا permit لے لیا تھا اور آپ اس لیے سے نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ must بھی اس کو ضرور cancel کریں کیونکہ اگر آپ نے اسے cancel نہیں کیا تو پھر آپ اپنے لیے آگے appointment میں permit نہیں لے سکتے appointment نہیں کر سکتے کیونکہ سال میں یہ صرف ایک ہی دفعہ لاؤ ہے یہ بہت important instructions جیسے میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا تاکہ میں آپ کو complete information دوں اور like کر دیں ویڈیو کو بالکل اور share کریں اسے تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ مفید معلومات پہنچیں اور چینل چینل پہ نہیں ہیں subscribe کریں آج کیلئے اتنا ہی next ویڈیو تک اللہ حافظ